پوری دنیا میں اس وقت جو پریشانی لاہق ہے وہ پریشانی ہے ادم اتمنان بے چینی اور بے قراری ملک کوئی بھی ہو امریکہ ہو برطانیہ ہو یوروپ ہو مشرق وستہ ہو اگر دنیا میں بسنے والا انسان اس وقت کسی چیز کا متلاشی ہے تو وہ سکون کا متلاشی ہے اتمنان کا متلاشی ہے چین کا متلاشی ہے بے شک لیکن آپ اگر یہ تصور کرتے ہوں کہ سکون صرف غریب چاہ رہے ہیں اور غریب اپنی غربت کی وجہ سے بے چین ہے تو میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اگر غریب غربت کی وجہ سے ہے تو سرمایہ دار رات کو سوتے وقت نین کی گولیاں کیوں لے کر کے سو رہا ہے بے شک دنیا میں جس طبقے کا بھی انسان اس وقت موجود ہے وہ بے چینی کا شکار ہے بے قراری کا شکار ہے غریبی بے قراری کی وجہ نہیں صرف بن سکتی اسی طریقے سے جہالت صرف بے چینی کی وجہ نہیں بن سکتی مظلومیت صرف بے چینی اور بے قراری کی وجہ نہیں بن سکتی یاد رکھیں اور اچھی طریقے سے یاد رکھیں بے چینی اور بے قراری کی سب سے بڑی وجہ گناہ گناہ اور گناہ بے شکر حقیقت سرمایہ دار اگر گناہ کرے تو بے چین ہو جائے گا لیکن اگر غریب ٹاٹ پچھا کر کے اتمنان سے اگر سو رہا ہے اور اس نے اگر اپنے دامن پر گناہ کے دھبے نہیں لگائے تو اسے جتنی سکون کی نید آئے گی گناہوں میں ڈوبے گئے سرمایہ دار کو اتنے اتمنان کی نیند نہیں آسکتی گناہ انسان کو بے چین کر دیتا ہے گناہ انسان کو بے قرار کر دیتا ہے گناہ انسان کی طبیعت سے قرار کو چھین لیتا ہے اس وقت امت مسلمہ کی سب سے بڑی پریشانی بھی یہی ہے کہ آج ہماری قوم گناہوں کے دلدل میں اس طریقے سے ڈوب چکی ہے کہ العیاض باللہ کل تک سچویشن یہ تھی کہ ہمارے اصلاف گناہ کے تصور اور احساس سے کام جاتے تھے اور آج ہماری قوم گناہ کر کے نہیں کامتی اور گناہ کر کے کہقہ لگاتی نظر آ رہی ہے تاریخ کے اور آق اُلٹ کر کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اصلاف تصور گناہ سے کس طریقے سے کامتے تھے احساسِ گناہ سے کس طریقے سے کامتے تھے خیالاتِ گناہ سے کس طریقے سے خیالاتِ گناہ سے کس طریقے سے کامتے تھے اسے تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو گناہ سے آلودہ کرنے سے بچا سکیں اور اللہ کی بارگاہ سے سکون کی دولت کو حاصل کر سکیں میرے پیارے آقا اسفل اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سیدنا فاروق آزم رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ کے دور پاک میں ایک ایسا نوجوان تھا جو بڑا خوبصورت تھا مسجد سے اس کو لگاؤ تھا مسجد میں آنا جانا اس کی عادت تھی اللہ اکبر ہر نماز کے لئے مسجد کا روک کرتا اللہ کے گھر سے اتنی انسیت تھی کہ ایک نماز پڑھ کر آنے کے بعد اس کا دل دوسری نماز کے لئے مسجد سے معلق رہا کرتا تھا اور ظاہر سی بات ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جس کسی کا دل مسجد میں نہ لگے اسے اپنے ایمان کا احتساب کر لینا چاہیے اس لئے کہ روح زمین پر جنت مسجد ہے اور مسجد میں دل ایمان والے کا لگا کرتا ہے آج ہماری سیچویشن یہ ہے بازار میں دل لگتا ہے مسجد میں دل نہیں لگتا بازار میں سکون ملتا ہے مسجد میں سکون نہیں ملتا آپ ذرا اندازہ تو لگائیے میرے پیارے آقا اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تاریخ کیا اور آقوں لٹ کر کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا اللہ اکبر رسول گرامی وقار اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کسی کی طبیعت بے چین ہو گھر سے بزو کر کے نکلے مسجد پہنچے اور اگر مسجد کے اندر درس قرآن کی محفل سجی ہو اس میں بیٹھ جائے اللہ کی طرف سے سکون اس کے قلب پر نازل ہوگا اور اگر مسجد میں درس قرآن کی محفل سجی نہیں ہے تو جائے مسجد میں اور اللہ کی کتاب کو کھول کر پڑھنا شروع کرے اللہ اس کے قلب پر سکون کی دولت کو نازل فرمائے گا لیکن آپ ذرا اندازہ لگائیں آج ہماری قوم سکون کی تلاش کے اندر کوئی سگریٹ پیتا ہوا نظر آتا ہے کوئی ڈرگز استعمال کرتا نظر آتا ہے کوئی گندی پکچریں دیکھتا نظر آتا ہے کوئی پتہ نہیں کیا کیا کرتا نظر آتا ہے جب ہماری زندگی کا معاملہ یہ ہوا کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے قانون سے رشتہ توڑ دیا اور مرضی کے مطابق اور شیطان کے نقش قدم پر چلنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زوال کا مسافر بنا دیا اور ہم عروض سے زوال کی طرف آگئے آئیے میں ارز کر رہا تھا سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ انہو کے دور پاک میں ایک جوان کو مزید سے بڑا لگاؤ تھا وہ مزید میں نماز کے لیے آتا جاتا خوبصورتی کی وجہ سے اس راستے میں ایک مکان پڑھتا تھا اس مکان میں ایک خاتون رہتی تھی جب اس خاتون کی نظر اس نوجوان خوبصورت پر پڑی اس کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی اس نے اپنی ناجائز خواہش کو پوری کرنے کے لیے ہیلے بہانے کے بارے میں غور کرنے لگی کہ اس نوجوان کو میں اپنے دام فریب میں کیسے گرفتار کروں اور اس سے میں اپنی خواہش کو کیسے پوری کروں اللہ اکبر آج کے دور کا کوئی نوجوان ہوتا تو اسے خود پیشکش کرتا اور گناہوں کے دلدل میں ڈوب جاتا لیکن اللہ اکبر اللہ کے وہ برگزیتہ بندے اور اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی کا معاملہ دیکھئے عورت جب اپنے آپ پر قابو نہ پا سکی ایک بہانہ بناتی ہے جب وہ نوجوان راستے سے گزرنے لگا تو کہتی ہے مولانا صاحب ایک مسئلہ مجھے آپ سے پوچھنا ہے میں راستے میں نہیں پوچھ سکتی ذرا کمرے میں تشریف لے آئیے تاکہ مسئلہ میں آپ سے دریافت کر سکوں جیسے ہی وہ بھولا بھالا نوجوان کمرے کے اندر داخل ہوا عورت نے کمرے دروازے کی کنڈی لگا دی اور اپنی خواہش کا اظہار اس نوجوان کے سامنے کرنے لگی کہ میں تم سے بے پناہ محبت کرتی ہوں میری خواہش کو پوری کر دو میرے ارمان کو پورا کر دو اللہ اکبر اس نوجوان نے جب یہ سنا اس کے بدن پر کپ اپی تاری ہو گئی لرزنے لگا کھپنے لگا یہاں تک کہ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس گناہ کے بارے میں قیامت میں رب کے حضور جب میں حاضر ہوں گا اور میرا مولا جب مجھ سے اس گناہ کے بارے میں سوال کرے گا تو میں کیا جواب دوں گا اس تصور نے اسے کامنے پر مجبور کیا لرزنے پر مجبور کیا کپ کپاہٹ کی عالم کے اندر اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے تصور نے اس طریقے سے اس پر کیفیت تاری کر دی کہ اس کے جسم اس سے روح پرواز کر گئی دھر کے مارے کہ میں اپنے مولا کو کیا مو دکھاؤں گا اللہ اکبر روح کا پرواز کرنا تھا خاتون نے اسے لاکہ دروازے پر رکھ دیا اس کی لاش کو اور اس کے بعد اس کو کوئی دفنانے لے گیا گھر والے لے گئے تدفین عمل میں آئی سب کچھ ہو گیا صبح یہ بات مشہور ہوئی کہ ایک نوجوان خوف خدا سے لرس کر اپنی جان اللہ کی بارگاہ میں نظرانے کے طور پر پیش کر دیا امیر الممنین فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ کو جب یہ اطلاع ملی فوراں اس کی قبر پر پہنچے اور قبر پر پہنچنے کے بعد اس نوجوان کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے ہیں اے نوجوان بتا میرے قریب نے تیرے ساتھ کیا سلوک فرمایا قبر سے آواز آتی ہے امیر الممنین میرے رب نے مجھے دو جندتیں حطا فرما دی اس لیے کہ اس کا وعدہ ہے وَلِي مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جندتان میں اللہ کی خوف سے اپنے آپ کو روکے رکھا اور ڈر کر کے میں اپنی جگہ پر قائم رہا اور گناہ سے دامن کو بچایا میرے قریب نے مجھے دو جندتیں حطا فرمائی جب امتِ مسلمہ میں گناہوں سے بچنے والے ایسے تھے تو ہمارا سورج کبھی غروب ہوتا نظر نہیں آتا تھا لیکن جب امتِ مسلمہ کی پوزیشن ایسی ہوئی کہ کوئی رات دامن میں گناہوں کے دھبوں میں اضافہ نہیں ہوتا ایسا ہو ہی نہیں سکتا اور کوئی دن آوارگی میں گزرتا نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا تو آج ہماری پوزیشن جو ہے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے اے رسولِ عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیبانوں کل احساسِ گناہ سے انسان لرز جاتا تھا تصورِ گناہ سے انسان کاب جاتا تھا اور آج گناہ کر کے کہہ کہہ لگاتا ہے گناہ کر کے دوستوں سے تذکرے کرتا ہے گناہ کر کے موج مستی میں زندگی گزار رہا ہے گناہ کرنے کے بعد اس کے دل سے اللہ کی بارگاہ میں جواب تہیر کا تصور ختم ہو چکا ہے چنانچہ یہ قوم بھی ختم ہونے کے لئے تیار ہو چکی ہے یاد رکھیں صرف مردوں میں ایسے نہیں تھے خواتین میں بھی ایسی اللہ سے ڈرنے والی بندیاں تھیں اللہ اکبر چونکہ میری بہنہ بہنیں بھی یہاں پر حادر ہیں اس لئے میں چاہوں گا کہ وہ بھی اپنی اصلاح کر کے یہاں سے جائیں اللہ اکبر علامہ یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں بزم روض الریاہین کے اندر جس کا ترجمہ حضرت علامہ مولانا بدرق قادری علیہ رحمت و الرزوان بزم اولیاء کے نام سے کیا ہے آپ جانتے ہیں بزم اولیاء کے اندر دو دوستوں کا واقعہ موجود ہے اللہ اکبر دو دوست تھے ایک دوست کی پوزیشن یہ تھی کہ لوہے کا کاروبار کرتا تھا وہ لوہار تھا لوہے کو آگ میں ڈالتا اور آگ میں ڈالنے کے بعد جب لوہہ نکالنا ہوتا تو کسی اوزار سے نہیں نکالتا تھا اپنا ہاتھ اس آگ میں ڈالتا اور جلتے ہوئے لوہے کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا لیتا تھا لیکن اس کے ہاتھوں پر آگ کا اثر نہیں ہوتا تھا اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کر ایک دن اپنے دوست سے پوچھ بیٹھا کیا میرے دوست ہاتھ میں کوئی ملم وغیرہ لگاتے ہو کوئی آئنٹمنٹ لگاتے ہو کیا ہے کہ تم لوہے کے اندر آگ کے اندر ہاتھ ڈالتے ہو لیکن آگ کا اثر تمہارے ہاتھوں پر نہیں ہوتا وجہ کیا ہے سبب کیا ہے وہ کہتا یار چھوڑو یہ بس ایک ایسی ہی بات ہے مت اس کی تحقیق کرنے کی کوشش کرو اس نے کہا نہیں میرے دوست میں جانے بغیر نہیں رہوں گا مجھے بتاؤ وجہ کیا ہے اس نے کہا سنو میں جب جوان تھا تو جوانی کے عالم میں میرے محلے کے رہنے والی ایک لڑکی سے میرا دل لگ گیا تھا اور اس کی محبت کا چراغ میرے سینے میں روشن ہوا لیکن میں بہت غریب تھا غربت کی چکی میں پیسا جا رہا تھا جس کی وجہ سے میں اسے پاس اکوں ایسی میری استطاعت نہیں تھی اور حیثیت بھی نہیں تھی چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے بڑی کوشش کر کے بھائی آپ بیٹھ جائیں چلیے بیٹھ جائیں محفل کے آداب کو سمجھتے ہیں ایک مدبہ درشریف پڑھ لیں اللہم میں صلی علیہ سیدیہ مولانا محمد معلن الجود والکرم وعالیہ واصفحہہ بہی وبارک وسلم صلاتم وسلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اپنی جگہ تشریف رکھیں سراج الفقہ تشریف لا رہے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور سراج الفقہ حضور محقق مسائل جدیدہ نعرے تکبیر نعرے رسالت حضرت واندی آرام ایک مدبہ درست شریف پڑھیں اللہم مصفلی علیہ سیسی جناب مولانا محمد معدن الجودی بالکرم والی واسوحابی و بارک وسلم صلاتم وسلام علیک سلام علیکم ایک مدبہ درست شریف پڑھیں اللہم مصفلی علیہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجودی بالکرم و آلہ الكرام و ابنہ الكریم و بارک وسلم صلاتم وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل سنت و جماعت کا عظیم سرمایہ حضور سراج الفقہ شیخ الحدیث الجامعت العشرف یا مبارک بور حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ متضی اللہ العالی زینت اشتیج ہو چکے ہیں حضرت کے روخ زیبہ کی زیارت کریں اور انشاءاللہ میرے بعد حضرت سے ہم بہت سارے سوالات کے تشفیب پر جوابات حاصل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور اپنے علم انشاءاللہ اضافہ کریں گے انشاءاللہ عرض یہ کر رہا تھا کہ اس نوجوان سے اس کے دوست نے جب بہت اسرار کیا کہ مجھے وجہ بتاؤ کہ آگ کا اثر تمہارے ہاتھوں پر کیوں نہیں ہوتا تو اس نوجوان نے جواب میں کہا جب میں غربت کی چکی میں پیسا جا رہا تھا اس وقت جس لڑکی کی محبت کا چراغ میرے سینے میں روشن ہوا وہ بہت سرمایہ دار باپ کی بیٹی تھی میری رسائی وہاں تک ممکن نہ تھی پھر بھی کوشش کر کے میں نے اپنا پیغام بھیجوایا غربت کی وجہ سے اس پیغام کو انکار کر دیا گیا اس کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ دولت حاصل کرنی چاہیے سرمایہ حاصل کرنا چاہیے میں نے بہت محنت کی بہت مشقت کی اور اس کے بعد میں دولت مند ہو گیا اور دولت مند ہونے کے بعد میں نے دیکھا اور مجھے معلوم ہوا کہ اس بچی کی بھی شادی ہو چکی اس کے بچے بھی ہو چکے تھے میں نے بھی شادی کر لی اور شادی کے بعد میری بھی زندگی گزر رہی تھی اتفاق سے شہر میں قہد پڑا اور قہد کی وجہ سے شہر کے بسنے والے غریب لوگ سرمایہ داروں کے دروازے پر پہنچنے لگے اور ان کے یہاں سے اناج اور غلہ حاصل کرنے لگے میرا شمار بھی شہر کے سرمایہ داروں کے اندر تھا میں بھی سرمایہ کی وجہ سے اور دولت کی وجہ سے شہر میں بڑا مشہور تھا میں بھی اپنے گھر کے دروازے پر غلہ لے کر کے بیٹھ گیا اور قطار میں آنے والوں کو دیتا رہا اتفاق اس قطار کے اندر آنے والے مرد و خواتین کے اندر وہ عورت بھی آ گئی جو قطار کے اندر مجھ سے اناج لینے پہنچی میری نظر پڑھتے ہی پرانا عشق پھر بیدار ہوا اور میرے دل میں اس کو پانے کی تڑپ پیدا ہوئی میں نے اس عورت سے کہا اے عورت تم میری خواہش پوری کر دے میں تیری خواہش پوری کر دوں گا وہ غربت کی ماری عورت قطار سے نکلتی ہے اور چلی جاتی ہے گھر جب پہنچتی ہے تو بچے بلک رہے تھے بھوک سے تڑپ رہے تھے ماں کی ممتہ نے سوچا چلو پھر ایک بار جا کر کے میں کوشش کروں شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں رحم پیدا ہو جائے اور وہ شخص کہتا ہے کہ پھر وہ عورت واپس آئی لیکن مجھ پر جذبات کا غلبہ تھا جیسے ہی اسے دیکھا پھر میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ تم میرا سوال پورا کر دے میں تیرا سوال پورا کر دوں گا اللہ اکبر عورت قطار سے نکلی اور چلی گئی گھر جانے کے بعد بچوں کا بلکنا برداشت نہ ہوا بچوں کا تڑپنا برداشت نہ ہوا اور اس نے سوچا آج میں جا تو رہی ہوں لیکن اسے سٹریٹ فور ورڈ بل بل بغیر کسی روک ٹوکے کچھ سنا کر کے ہی آؤں گی چاہے میرے بچے جیئیں یا مر جائیں جیسے ہی وہ پہنچی اور اس نے جیسے ہی کہا تم میری خواہش پوری کر دے میں تیری خواہش پوری کر دوں گا اللہ اکبر اس خاتون نے جواب میں کہا سن لے میرا ایک ایک بچہ بھوک سے بلک بلک کر جان دے دے یہ تو میں گوارہ کر سکتی ہوں لیکن قیامت میں خدا کے سامنے زنا کا داگ لے کر حادر ہونا گوارہ نہیں کر سکتی یہ کہہ کر وہاں سے وہ نکلتی ہے اللہ اکبر یہ سننے کے بعد نوجوان کی آنکھوں میں آنسو تھے اس کا جذبات جو اُبھر گئے تھے وہ سرد پڑ گئے اور اس کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا اللہ اللہ میں کیسا ظالم ہوں بھوک کی ماری اس بچی کو بھوک کی ماری اس عورت کو گناہ سے بچنے کا خیال ہے اور میرے پاس تو پیٹ بھرنے کے لیے بہت سارا کچھ موجود ہونے کے بعد میں گناہ کا خیال کر رہا ہوں اس نے بے ارادہ کیا کہ نہیں نہیں اب میں اس سے گناہ کے بارے میں نہیں کہوں گا اپنی خواہش کے بارے میں نہیں کہوں گا اب اس کے دامن مراب کو بھر دوں گا عورت کو بلاتا ہے اور کہتا ہے اے خاتون میرا کوئی مطالبہ تُس سے نہیں ہے یہ سارا سامان ہے لے جا تُو بھی کھا اپنے بچوں کو بھی کھلا عورت نے کہا کوئی ڈیمانڈ تو نہیں ہے کہا کوئی ڈیمانڈ نہیں سامان اٹھائی عورت اور قریب سجدے میں چلی گئی اور اللہ سے دعا کرتی ہے اے اللہ اس نے میرے بچوں کے پیٹ کی آگ مجھانے کا انتظام کیا ہے تیری بارگاہ میں ایک مظلومہ عورت کی دعا ہے کہ اس کو دنیا کی آگ سے بھی بچا اور جہنم کی آگ سے بھی بچا لے اس نوجوان نے کہا اگر آج آگ میں ہاتھ ڈالنے کے بعد میرے ہاتھوں پر آگ کا اثر نہیں ہوتا تو یہ اسی عورت کی دعاوں کا نتیجہ ہے جس نے میرے لیے یہ دعا کی تھی تو تاریخ گواہ ہے ہماری تاریخ اس پاس سے بھری پڑی ہے کہ ایسی بہت ساری اللہ کی بندیاں بھی تھی جنہوں نے مجبوری میں بھی دامن پر گناہ کا دھبا لگنے نہیں دیا اپنے دامن کو پاک رکھا اپنے دامن کو برائیوں سے بچایا اب آئیے یہ احساس کے حوالے سے گناہ کے بات کرنے کے بعد اب میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں آئیے ذرا قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو سہی اپنے بارے میں بھی ذرا غور کرنے کی کوشش تو کریں اللہ اکبر ہمارا سب کا دامن گناہوں سے آلودہ ہے لیکن گناہوں سے آلودہ دامن ہونے کے باوجود ہم رب کی بارگاہ میں کیا مانگتے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں مولا یہ دے دے مولا وہ دے دے مولا یہ کر دے مولا یہ عطا فرما دے یہی تو کہہ رہے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں اپنے گناہوں کے سلسلے میں شرمیندگی ہے اور اللہ کی بارگاہ سے مغفرت کی بھیق مانگتے ہوں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مانگنے کے بارے میں فرمایا امت کی تعلیم کے لیے تاکہ حضور مانگیں تو امت بھی وہی چیز مانگیں رب نے فرمایا وَقُرْ رَبِّكْفِرْ وَرَحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاعِمِينَ آپ عرض کیجئے مولا بخش دے رحم فرما اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے آپ اگر قرآن کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا انبیاء کرام علیہم صلات و تسلیم کی دعاوں کے اندر مغفرت کی دعا بے پناہ آپ کو نظر آئے گی لیکن اللہ اکبر آج کا مسلمان اللہ سے معافی مانگنے کو تیار نہیں گناہ کر رہا ہے بھت کرداری کر رہا ہے قرآن جو سے دام و نالودہ کر رہا ہے لیکن معافی مانگنے کو تیار نہیں ہے مغفرت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں ہے بخشش کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں ہے آئیے میں آپ کو بتاؤں حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم بارگاہ سمدیت میں دعا کرتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں رَبَّنَغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ آپ اندازہ لگائیں ایک جلیل قد پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کر رہے ہیں انبیاء معصوم ہوتے ہیں لیکن دعا کر کے انبیاء کرام یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ سے معافی مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے اور جب کوئی معافی مانگتا ہے تو اس کی رحمت کو پیار آ جاتا ہے اے رسول کے رامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیبانوں آپ ذرا سوچیں مفتی صاحب قبلہ آپ کو مبارک بات دیں آپ خوش ہو جائیں حضرت علامہ مولانا زاہی السلامی صاحب مبارک بات دیں آپ خوش ہو جائیں اللہ اکبر ماں باپ مبارک بات دیں آپ خوش ہو جائیں استاد مبارک بات دیں خوش ہو جائیں لیکن اگر حضور کسی کو خوش خبری سنا دیں اور مبارک بات عطا فرمائیں تو اس سے بڑھ کر کے مبارک بات دیں اور خوش خبری کیا ہوگی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خوش خبری ہو اس کے لیے مبارک بات ہو اس کے لیے جس کے عامال نامے کے اندر کسرت کے ساتھ استقبار موجود ہو بے شک سبحان اللہ اے رسولِ گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں استقبار صرف گناہوں کو معاف نہیں کرتا بلکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں قہد کا زمانہ ہو اللہ سے استقبار کرو قہد کا زمانہ دور ہو جائے گا قہد دور ہو جائے گا اور اللہ کی طلب سے رحمتوں کی مسلہ دھار بارش ہو گی آپ کمزور ہیں آپ استقبار کریں اللہ تعالی استقبار کی وجہ سے قوت عطا فرمائے گا قرآن کہتا ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے اور خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی تعلیم کے لئے فرماتے ہیں میں دن میں ستر مرتبہ یا سو مرتبہ استقبار کرتا ہوں آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ اے رسولِ گرامی وقار فالللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں کیا کوئی رات آپ کو ایسی بھی یاد ہے جس رات آپ نے اپنا بستر چھوڑ کر مسلح بچھا کر اللہ سے معافی مانگی ہو آنسو بہا کر کیا دامن پر گناہوں کے دھبے نہیں لگے کیا دامن گناہ آلود نہیں وہ اللہ کے پر گزیدہ بندے جن کی راتیں بھی عبادت میں گزرتیں جن کا دل بھی عبادت میں گزرتا جب قرآن ان کی صفت بیان کرتا ہے تو آپ جانتے ہیں کیا بیان فرماتا ہے وَالْمُسْتَغْفِرِينَ لِلْأَصَحَابِ رات کے آخری پہر کے اندر وہ اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں اللہ کے پر گزیدہ بندے نیکی کر کے بخشش مانگتے تھے اور مغفرت مانگتے تھے اور ہم گناہ کر کے بھی توبہ اور مغفرت مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں اے رسولِ گرامی بقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں مغفرت زندہ رہنے والوں کے لیے یا زندوں کے لیے ہی نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ماباب کے لیے جو اس دنیا سے چلے گئے یا موجود ہیں اولاد کی طرف سے سب سے بڑا توفہ کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مردہ قبر کے اندر پریشان ہوتا ہے تکلیف میں ہوتا ہے گبرا رہا ہوتا ہے لیکن اس کا کوئی رشتے دار اس کا کوئی دوست یا اس کی اولاد اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے تو اسے قبر کے اندر سکون کی دولت اور نصیب ہو جاتی ہے امام المتکلمین علامہ نقی علیخہ علیہ الرحمت و برزوان فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر نماز کے بعد اپنے ماباب کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرے اس کی نماز بارگاہ سمدیت میں مقبول نہیں ہوئی اللہ افبر اللہ افبر قرآن مقدس کا مطالعہ کرے تو پتا چلے گا کہ ہم سے پہلے جو چلے گئے ان کے لیے اللہ کے برگزیدہ بندوں نے کیا دعا کیا کیا دعا کیا تو قرآن کہتا ہے رب نغفر لنا ولی اخواننا الذین سبخونا بالایمان ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا ہے میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ہم تو جہاں مغفرت کی دعا کرنی چاہئے وہاں بھی مغفرت کی دعا بھول جاتے ہیں اللہ نے مدینہ جانے کا حکم کیوں دیا کیا سبب ہے کہ جانوں پر جب ظلم کرو تو حضور کی بارگاہ میں جاؤ کیوں جانے کا حکم دیا کیوں جانے کے لیے فرمایا تو وہاں بھی جانے کے لیے اسی لیے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذَّلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ جَاؤُكَ وَسْتَغْفَرَ 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 بے شخبش سبحان اللہ بغیر کسی سبب کے ہمیں بخت دے عمل پوچھے گا تو تیری شان کے لائق ہے ہی کہاں حقیقت عمل ایسے کہاں کہ تیری بارگاہ میں قبول ہو سکیں یہی وجہ ہے کہ اللہ والے ہمیشہ اس چیز کی فکر میں رہتے ہیں ایک بزرگ بزرگ کپڑا منا کرتے تھے ایک بار سوچتے ہیں کہ چلو بہت اچھا کپڑا تیار کیا جائے اور شہر کے رئیس کو بیچا جائے تاکہ اچھی قیمت اس سے وصول کی جا سکے تیار کیا کپڑا انہوں نے بڑی باری کیسے انہوں نے ایک ایک سود کا استعمال کیا کلر کا استعمال کیا سب کچھ کیا جب بہترین ان کے نزدیک کپڑا تیار ہوا تو لے کر شہر کے بڑے بڑے تاجیر کے پاس پہنچے اور کہا دیکھیں یہ لے کر آیا ہوں اس تاجیر نے دیکھا دیکھتے ہی مسکراتے ہوئے کہنے لگا بابا دیکھو یہ داگا یہاں نہیں ہونا چاہیے یہ کلر یہاں نہیں ہونا چاہیے پانچ منٹ کے اندر اتنے عیب نکال دیئے کہ وہ بزرگ کے پسینے نکل گئے اور آنکھوں سے آنسیں نکل گئے تو تاجیر نے کہا بابا گھوراؤ نہیں کپڑا تم میں ضرور خرید دوں گا اور اچھی قیمت میں خرید دوں گا آپ رو نہیں وہ بزرگ فرماتے ہیں میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تُو کپڑا خریدے گا یا نہیں خریدے گا ایک تصور نے مجھے رولا دیا میرے نزدیک کپڑا تو میں نے بہت اچھا بنایا تھا لیکن جانچنے والا تیرے جیسا تھا تو نجانے کتنے عیب نکال دیئے تو میں بھی عبادت کرتا ہوں جانچنے والا خدا ہے اگر قیامت میں اس نے کہا کہ یہ عبادت میری بارگاہ کے لائق نہیں تو کیا ہوگا اس چیز کو سوچ کر کے میرے ہوگا اللہ 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 یہ فکر تھی یہ سوچ تھی اس لیے استاد زمن کہتے ہیں بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل عمل کہا ہے اور حالہ حضرت نظیب البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں اہلِ عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے میرا ہے کون تیرے سوا اے شاہ لے خبر نیک اچھے ہیں کہ ان کے عامال ہیں اچھے ہم بدوں کے لیے کافی ہے سہارہ دے رہا ہے اے رسولِ گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اللہ سے معافی مانگا کرو استغفار کیا کرو بخشش کی دعائیں کیا کرو اپنے لیے ہی نہیں اپنے سارے خاندان والوں ہی کے لیے نہیں ہیں سارے مومنین کے لیے الامن والعولا میں عالی حضرت عظیب البرکت امام عشق و محبت نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے اور اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص روزانہ ستائیس مرتبہ مومنین اور مومنات کے لیے مغفرت کی دعا کرے اللہ اسے مستجاب دعوات بنا دے اے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو اے رسولِ گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں استغفار کی کسرت کرد استغفار اللہ اکبر بہت بڑا ہتھیار میرے استادِ گرامی نے کورونا کے زمانے میں مجھ سے فرمایا تھا دو چیزوں کی کسرت کرو کورونا نہیں ہوگا ایک دروش شریف کی کسرت کرو اور ایک استغفار کی کسرت کرو اور پھر دلیل بھی انہوں نے قرآن کی کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللہ اس کو عذاب کیسے دے گا جو بندہ مغفرت طلب کرتا ہو اور اسے عذاب کیسے دے جبکہ اس کے درمیان رسولِ آزم موجود استغفار اللہ کی عذاب سے امان ہے امان استغفار سے مصیبتیں ٹلتی ہیں استغفار سے رکے ہوئے کام ہو جاتے ہیں استغفار سے جہاں گمان نہیں پہنچتا وہاں سے اللہ روزی عطا فرماتا ہے خود رسولِ آزم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَلَّذِمَ الْاِسْتِغْفَارِ جس نے استغفار کو لازم پکڑ دیا اللہ اس کے غم کو ہلکا کر دیتا ہے اس کے رکے ہوئے کام کو پورے کر دیتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں پہنچتا بے شک بے شک سبحان اللہ میرے پیارے آقا اسول اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں خود رب نے حضور سے فرمایا مومنین کے لئے مغفرت کی دعا کرو مومنین کے لئے استغفار کرو مومنین کے لئے مغفرت کی دعا کرو اور یہی نہیں ہماری بخشش کی دعا کون کرتا ہے حضور تو کرتے ہی ہیں لیکن قرآن کہتا ہے وہ فریشتے جنہوں نے عرش کو اٹھائے رکھا ہے وہ بھی ہمارے لئے مغفرت کی دعا کرو اللہ تعالی علیہ وسلم اے مسلمانوں ذرا سوچو ہماری بخشش ہماری نجات اور ہماری مغفرت کا خیال رسول عاظم کو بھی ہے اور فریشتے بھی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں اور ہمارا حال یہ ہے کہ رات گناہ میں گزرتی ہے دن گناہ میں گزرتا ہے کوئی فکر نہیں مولا کا کوئی در نہیں مولا کا کوئی خوف نہیں بس آخری بات عرض کر کے میں اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں آپ جانتے ہیں جب میں نے غوفِ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی صیرتِ طیبہ کا مطالعہ کیا تو میں نے یہ تلاش کرنے کی کوشش کی کہ سیدنا غوفِ پاک رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو کیا مامتے تو اللہ حضرتِ غوفِ پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مباجئے اقدس کے سامنے پہنچتے تو عرض کرتے اللہ مغفر بحقِ نبی جی کا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں عالی حضرت عظیم البرکت امامِ عشق و محبت اللہ اکبر مسجدِ نمرا کے اندر تشریف لے گئے جب وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک کونے سے شہد کی مکھیوں کے بن بنانے جیسی آواز آتی ہے مان حدیث یاد آگئی کہ اللہ کے ولی جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس طریقے سے آواز آتی ہے جیسے شہد کی مکھیاں بن بنا رہی ہوں عالی حضرت سمجھ گئے کہ وہاں کوئی اللہ کا ولی موجود ہے فرماتے ہیں میں چلا اور چل کر کے ان سے کوئی اور دعا مجھے نہیں کرانی تھی ایک ہی دعا کہ میری بخشش کی دعا کر دیں عالی حضرت فرماتے ہیں میں بڑھا ابھی تو ان کے قریب بھی نہیں پہنچا تھا کہ گدڑی میں سے انہوں نے اپنا چہرہ نکالا اور فرمایا جاؤ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے آپ اندازہ لگائیں اولیاء کرام جن کے دامن میں نیکیوں کا امبار تھا پھر بھی وہ اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگتے تھے اور ہمارا حال یہ ہے دامن گناہوں سے آلودہ ہے پھر بھی اللہ سے بخشش کی بھیک نہیں مانگتے ہر بار گناہ کا ارادہ ہر بار گناہ کی لذت کا خیال ہر بار گناہ کی طرف قدم بڑھانے کا خیال نادانوں سوچو تو سہی کوئی اگر بڑا دیکھ رہا ہو تو تم گناہ نہیں کرتے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے اور گناہ کر رہے ہو اللہ اکبر کتنی بڑی جسارت اور جرت ہے توبہ کرو استغفار کرو جو حالات بھی سکت پوری دنیا کے اندر ہیں ہونے تو وہ حالات استغفار کروگے مولا بھلے دن لے آئے گا استغفار کروگے اسی بہتیں اللہ دور فرما دے گا استغفار کروگے روزی میں برکت ہوگی کوئی اہوہ وقار اتا کرے گا استغفار کروگے کوئی وی عزت اللہ اطا فرمائے گا اللہ فرماتا ہے جب کوئی بندہ اللہ سے استغفار کرتا ہے مقفرت جب مانگتا ہے تو جانتے ہو اللہ فریشتوں سے کیا فرماتا ہے فریشتوں یہ بندہ جانتا ہے کہ میں ماف کرنے والا ہوں تب ہی تو مجھ سے معافی مانگتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا معاف کر دیا قرآن کہتا ہے اللہ اکبر نبع عبادی انی انالغفور الرحیم میرے محبوب میرے بندوں کو خوشکبری سنا دو میں بہت معاف کرنے والا ہوں میں بہت رحم کرنے والا ہوں اللہ اکبر قرآن کہتا ہے ان اللہ یخفر الظنوب جميعا بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے پروردگار ارشاد فرماتا ہے بار بار وہ مغفرت کے سلسلے میں اپنی شان کا اظہار فرما رہا ہے پھر بھی بندہ اللہ سے مغفرت مانگنے کے لئے تیار نہیں اب سن لو دل کا بوجھ ہلکا کرنا ہو دل کو سکون کی دولت دینی ہو گناہوں کی وجہ سے دل سیاہ ہو چکا ہے استغفار کرو گے اور آنسوں کا آنسوں اپنی آنکھوں سے بہاؤ گے تو دل کا بوجھ اور دل کا سیاہی مٹتی چلی جائے گی اور اللہ سکون کی دولت عطا کرے گا سجدنا غوف پاک رضی اللہ تعالی عنہ جن کے دامن میں نیکیاں ہی نیکیاں جو شکم مادر سے ولی بن کر کے جلوہ گر ہوئے اور جو ماں کے شکم سے سترہ پارے کے حافظ بن کر پیدا ہوئے لیکن تصورِ گناہ کو جب ذہن کے اندر رکھتے تو کتنا ڈرتے تھے کہ کہتے ہیں کہ جب پہنچے خانِ کعبہ کی زیارت کے لیے دہلیزِ کعبہ پر اپنا سر رکھ دیا اور عرص کرتے ہیں اے اللہ عبدالقادر کے گناہوں کو معاف فرما دے اور اگر عبدالقادر کے گناہ معافی کے قابل نہ ہو تو قیامت کے دن نابی نہ اٹھانا تاکہ تیرے نیک بندوں کو دھے کر وہ شرمندہ نہ ہو جائے آپ اندازہ لگاؤ جن اولیاء سے محبت وابستہ کر کے بیٹھے ہیں جس رسولِ آزم سے اپنے تعلق کو استوار کر کے بیٹھے ہیں اور جس رب کے بندے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی پسند کیا ہے ان کی چاہت کیا ہے اس کو خیال میں رکھو آج تک کیے ہوئے گناہوں سے سچے دل سے استغفار کرو سچے دل سے توبہ کرو کوئی آبا وقار بھی ملے گا کوئی بھی عزت بھی ملے گی کوئی بھی دولت بھی ملے گی اور رزق بھی رزق میں بھی فراوانی نصیب ہوگی اللہ کے قہر سے بھی بچ جائیں گے اور پروردگار جلل جلالہو دونوں جہاں کی مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے گا اللہ رب العزت جلل جلالہو آقاِ کریم رعوف و رحیم علیہ تحییت و تسلیم کے سطح و تفیل ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے